اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو لکھے گئے خط میں مسلمانوں کو تحفظ ورام کرنے کے مطالبے کے باوجود یتین ارسنگھانن زمانت پر رہا ہے سوریش چوہانکے کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور ان لوگوں نے ایک بار پھر دھرم سنست کے نام پر نفرتوں کا اسٹیج سجا دیا ہے اور پھر سے مسلم مقالب بیانبازی کی گئی ہے ویڈیوز ایک بار پھر سے وارل ہوئی ہیں ویسے اب یہ مہا پنچائد دہلی میں ہوئی ہے اور یہاں اسٹیج سے کیا کچھ بولا جا رہا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں ہم اپنی زبان ان کمینا صفت لوگوں کی باتوں سے گندہ کرنا نہیں چاہتے کے وال دو آجار انکس میں بھارت کا پتان منتری مسلمان ہوگا سرکان نے کوئی بہت بڑی بادیگری دکھا دی تو چوتیس میں ہو جائے گا اور چوتیس میں بھی بھگوان کا بڑا کرم جمتا ہوا تو انتانیس میں ہو جائے گا اتنے دور ہو تم مہاویناس سے ایک بار بھارت کا پتان منتری مسلمان بنا تو اگلے بیس سالوں میں پچاس پرسنٹ تم میں سے لوگ اپنا درم بند رہیں گے یہ جتنے مسلمان ہیں نا یہ عرب سے نہیں آئے یہ ہمارے بھائی بندو تھے چالیس پرسنٹ ہندووں کا تطل ہوگا دس پرسنٹ ہندو اپنی بہن پیٹی مسلمانوں کو دے کر یا تو اسی جی کیمپوں میں رہیں گے یا بھی دیسوں میں رہیں گے یہ ہندو کا بھویشہ ہے دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک کا وزیراعظم ہندو ہے وزیر داخلہ ہندو ہے اور پوری ایجنسیاں ان کے قبضے میں ہونے کے باوجود اس طرح کی نفرت مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جارہی ہے اور ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی جارہی سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام کے منتظمین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ دہلی پولیس جو وزیر داخلہ امیشاہ کے انڈر کام کرتی ہے وہ اس پر کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ اپنے آقاؤں کے اشارے پر ہی کر رہے ہیں اور اب چونکہ پورے سوشل میڈیا پر یہ بیانات وائرل ہو رہے ہیں تو یہ تین ارسنگھانند کے خلاف کیس سرچ کر لیا گیا ہے جبکہ اس کے نفرت پھیلانے والے دوسرے ساتھیوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ اب بھی ایک اور دھرم سنست کا انقاط کر سکتے ہیں پتہ نہیں کہ اس طرح کے بیانات دینے والوں پر کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں کیونکہ دہلی ہائی کورٹ کی ایک ججنہ حالی میں تو کہہ دیا تھا کہ نفرت انگیز تقاریر جو ہے وہ مسکراہت کے ساتھ اگر کوئی بات کہی جائے تو کوئی جرم نہیں ہے ویسے اس کوریج کے لیے پہنچے ساتھ صحافیوں پر حجوم نے حملہ بھی کیا جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی جاری تھی جبکہ ساتھوں کو دھکیل دیا گیا دھکا دیا گیا جب حجوم ان کی شناک معلوم کرنے پہنچے حجوم کو ان کی شناک معلوم ہوئی تو تین مسلم صحافیوں کو مبینہ طور پر مکے اور لاتے بھی ماری گئی جتنے اور جیسے بھی خبریں لگاتار ہم سنتے آ رہے ہیں جو کل خبریں سامنے آ رہے ہیں وہ پریشان ضرور کر رہی ہیں لیکن قرآن کی وہ آیت ضرور یاد آتی ہے کہ تمام فسادات وہ انسان کی بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہیں ذرا کر راجستان کے کرولی میں ہنگامے کی جو خبریں میڈیا میں پیش کی گئی ہیں اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے نوراتری اور ہندو نوف سموت کے موقع پر کل ہندو سنگٹنوں کے کاریکارتاؤں نے ایک جلوس نکالا تھا اسی دوران مسجد سے ان پر زبردست پتھر بازی کی گئی مندیر دکانوں اور مکانوں میں تورفور آگزنی ہوئی بائیک ریلی پر پتھراف کے بعد زبردست حنصہ پھیل گئی پتھراف میں 42 سے زیادہ لوگ غائل ہوئے کئی دکانوں کو آکے حوالے کر دیا گیا تناب کو دیکھتے ہوئے پورے کرولی شہر میں دھارک 44 اور کرفیو لگا دیا گیا بس بھینس کے آگے بین بجانا یہ مہورہ آپ نے سنا ہوگا لیکن موجودہ حالات دیکھتے ہوئے یہی ایک مہورہ ہے جو کہا جا سکتا ہے اوپر سے نیچے تک دیکھا جائے تو اس طرح تمام چیزیں سوچی سمجھی سادش کے تحت ہو رہی ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ہم ہی بولے اور ہم ہی سنیں ہم ان ہندووں سے تو کچھ کہنے ہی سکتے جو خود اس ذہنیت کا شکار ہیں اور ان ہندووں سے کہنے سے کیا فائدہ جو کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ٹکرا ہو جائے جن کے ہاتھ میں بھگوہ جنڈا ننگی تلوار اور موم جیشری رام ہو تو وہ ان کے پاس لائسنس ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلکی ہیں دیکھئے کہ کس طرح سے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر سنگی جنونی فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر اتنا سب دیکھ کر بھی کہا جائے کہ انہیں فساد مچانے اور مسجد کی بے حرمتی کی اجازت دی جائے تو اس سے بڑا بزدل کون ہو سکتا ہے ویسے رمضان کا مہینہ ہے استغفار کی کسرت کرتے رہیں خدا سے دعائیں مانگیں ملک امنوامان کے لیے یہاں کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں اور جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سبی کے لیے دعائیں کریں کہ جو سادشیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ انہی پر بھاری پڑے اور ایسی تمام طاقتیں نیست و نابوت ہو جائیں ویسے آج کل ہندوستان میں صبح کی پہلی کرنے مہنگائی کا ہی پیغام لارہی ہیں ہر روز پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں آج پھر قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آج پیٹرول میں چالیس پیسے اور ڈیزل پر چالیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے مہنگ کرناڈے کے سابق وزیالہ اور جنتہ دل اس کے لیڈر ایجڈی کمار سوامی نے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں پر خاموش انہیں پر بھارت جنتہ پارٹی ریاستی حکومت اور وزیرالہ بساوراج بہمائی کے خلاف شدید ناراضگی کا اضافہ کیا انہوں نے کہا کہ سڑک پر خالی سیلنڈر لے جانے والی بی جے پی نے ہتیار کیوں ڈال دیا ہے مہنگائی کے وجہ سے غریب کا پیٹ جل جائے تو کیا آپ خوش ہیں انہوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے اور مرکد حکومت کے خلاف نارے بازی کرنے کی انہوں نے لوگوں سے اپیل کی لیکن سوال یہی ہے کہ آخر بی جے پی کی طرح وہ پاورفل اپوزیشن ہے کہ تمام لوگ تو صرف ٹویٹر پر ہی اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں اور حکومت تانہ شاہو کی طرح ہر چیز کی قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہے ویسے پاکستان کی تعداد صورتحال ہم دیکھی رہے ہیں اب اسے عمران خان کا یورکر کہہ لے یا پھر عمران خان کا راہ فرار کہ انہوں نے تحریک اعتماد ہونے نہیں دی اور دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیا پاکستان میں جاری اس سیاسی بوران کے پیش نظر پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحت نگران وزیراعظم کی تقروری تک وزیراعظم کے عہدے پر برقرار رہیں گے اسے ابھی پورا معاملہ عدالت میں زیرہ ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے کے حل کے لیے ایک لارجر بینچ کو تشکیل دیا ہے پاکستان کے قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادمی اعتماد کے ووٹ کی برخواستگی اور اس کے نتیجے میں ایوان کی تحلیل کے بعد سپریم کورٹ نے تمام ریاستی اداروں کو کسی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے سے روک دیا ہے ویسے پاکستان کے وزیراعظم نے امریکہ پر جو الزام لگایا ہے اور اب پاکستان کی جو صورتحال بنی ہوئے اس کے نتائج کا ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان میں سیاسی لڑائی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان کو بڑھتی ہوئی مہنگائی گرتے ہوئے غیر ملکی زخائر اور بڑھتے ہوئے خسارے کا سامنا ہے سیاسی انتشار پاکستانی کرنسی کے ڈوبنے کا سبب بھی من رہا ہے ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے اپنا چھے ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج معطل کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے ویسے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سرماہکاروں کو تشویش ہے کہ سیاسی جد و جہد کوئی کام کی توجہ کرنٹ اکانٹ خسارے پر سے ہٹا دے گی تو امبائی میں مہاراشنہ نونربان سینہ سربراہ راج تھاکرے کی مسجدوں کے لارڈ سپیکر کو لے کر اشتیال انگیزی پر رکنے سمبلی و سماجوادی پارٹی کے لہنما ابو آسم آزمی نے کہا ہے کہ راج تھاکرے نے تو پہلے اپنے جھنڈے میں حراس سبز رنگ رکھا تھا پھر اس کے بعد جھنڈے کو تبدیل کیا غیر مراتھیوں شمالی بھارتیوں کے خلاف اشتیال انگیزی اور تشدد برپا کیا اس سب سے بھی اس کا جی نہیں بھرا تو اب مسجدوں کے خلاف نفرد اور زہرالودہ تقریر کر کے ملک اور مہاراشنہ وہ ممبئی کا ماحول قراب کرنے کی وہ سادش کر رہے ہیں اس طرح کا بیان ابو آسم آزمی نے دیا مجیوں میں بڑا بڑا ڈیجے بچتا ہے آپ نے کبھی آج جس پہ آواز نہیں اٹھائیں میں ان سے پوچھوں کہ آئی ممبئی میں تین چار سو بی آر بات چلتے ہیں رات کو فل آواز کے ساتھ دو دو بیٹھ تک وہاں ڈیجے بچتا ہے باجوالے پریشان لیتے ہیں گنپتی ہے نوراتری ہے دسیرہ ہے دیوالی ہے سب میں نوائز پریشن آج تک آپ کی آواز کبھی نہیں مکنی ہے لیکن آپ کو مسجدوں کا جو ہے لارڈ سپیکر بن کرانا ہے مسجدوں کے لارڈ سپیکر کا پرمیشن ہے گورنمنٹ سے لیا ہوا ہے آپ جو ہے آپ کو مسجدوں کے لارڈ سپیکر سے کوئی لینا دیر نہیں آپ صرف راجنیتی کر کے ہندو مسلم کو بانٹنا چاہتے ہیں آپ کو لگا جس طرح سے بی جے پی صرف نفرت کی راجنیتی کر رہی ہے شاید اسی پر آپ سوار ہو جائیں گے تو آپ کی راجنیتی کہیں بہ جائے گی جنتہ بہت ہوشیار ہے بے خوف نہیں جنتہ جانتی کہ آپ لوگ سب بے خوف بنا رہے ہو صرف جب ایکشن آتا ہے تو آپ کو اس سے ملکہ یاد آتے ہیں آپ یاد ہی ہوگا کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح انگیز بیان نکل راج تھا کرنے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مساجد میں اگر لارڈ سپیکر کو مساجد سے لارڈ سپیکر ہٹائے نہیں گئے تو وہ مساجد کے باہر تیز آواز سے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے اس ایسے وقت میں جب کرناٹک میں حلال گوشت کے خلاف بھگوہ ناصر کی شرانگیز تحریک کو وزیرالہ اور دیگر وزیر خاموش تائید فراہم کر چکے ہیں جمعہ کو حکومت نے زبیہ سے قبل جانور کو لازمی طور پر بے ہوش کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا جس کے وجہ سے قریشی برادران میں بیچے نہیں پائی جارہے ہیں یہ حکم مویشی پالن محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ مذہبہ کے لائسنس کو استعمال کرتے ہوئے جانوروں کے زبیہ سے متعلق تے کردہ سرکاری اصولوں کے پابندی نہیں ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ افسران اس بات کو یقینی بنائیں کہ مذہبہ میں جانور کو زبا کرنے سے قبل اسے بے ہوش کرنے کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے بصورت دیگر خاتی کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے جانور کو زبا کرنے سے قبل بے ہوش کرنے کے لئے الیکٹرک کے پورے نظام کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ زیادہ تر مذہبہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس لئے ان میں یہ نظم موجود نہیں ہے اور قریش برادران کا اندیشہ ہے کہ اسے جواز بنا کر انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے جانور کو الیکٹرک سے شوق دے کر بے ہوش کرنے میں اس بات کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ زبا کرنے سے قبل کہیں وہ دم نہ توڑ جارا اگر دم توڑ دیتا ہے تو مسلمانوں کے لئے ایسا زبیہ حلال نہیں ہے اور یہ ایک اور نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کرناٹک میں حالیہ دنوں میں بڑھتی جا رہی ہیں اندتوادی تنظموں کے دباؤں میں حکومت بھی ایسے ایسے قوانین نافذ کر رہی ہے جس سے کہ مسلمانوں کو پریشانی ہو اور ان کا ووڈ بینک برقرار رہے ہیں وزید طالبان کی سپریم لیڈر حبتاللہ اکمنزادہ نے افوانستان میں پوست کی کاش پر پابندی کا حکم جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حکومت فصل کی کاش کرنے والے کسانوں کے خلاف کریکٹون کرے گی اور ان کے خلاف کارروائی کرے گی اور انہیں شریعہ قوانین کے تحت ان کو سزا دے گی افوانستان پوست پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے پوست کا استعمال وہ ہیروین یعنی منشیات کی ایک چیز ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور حالیہ برسوں میں اس کی پیداوار اور برامدات میں اضافہ ہوا ہے یوکرین کے دارل حکمت کیف کے قریبی قصبے بوچہ میں اجتماعی قبر سے چار سو دس لاشے برامد ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یوکرین کے قصبے بوچہ میں ایک اجتماعی قبر سے چار سو دس افراد کی لاشے برامد ہوئی ہیں بوچہ روسی فوج کے زیر قبضہ تھا جس کا کنٹرول حالی میں یوکرینی فوج نے دوبارہ حاصل کیا ہے یوکرینی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ روسی فوجوں نے بوچہ میں سیکڑوں شہریوں کو قدل کیا ہے حالاک شہریوں کی تعداد کا پتہ لگانے کے لئے تحقیقات کی جا رہی ہیں وہ اجتماعی قبر سے لاشے ملنے کے بعد یوکرین نے عالمی عدالت سے اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی رہے بیان میں کہا ہے کہ روس یوکرین میں نسل کشی کر رہا ہے وہ اس رلنکہ میں معاشی بوران گہراتا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے کس طرح سے وہاں ہنگامہ ہو رہا ہے احتجاجات ہو رہے ہیں اور حکومت کس طرح سے وہاں ان کے ساتھ سختی سے نمٹ رہی ہے اسی درمیان کابینہ کے عزرانی اجتماعی طور پر استفادی دیا ہے عزرانی اقدام صورتحال سے نمٹنے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف احتجاج میں اٹھایا ہے بی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں احتلال دی ہے بی بی سی کے مطابق سر لنکہ کے وزیراعظم مہندر راجہ پکشے اور ان کے بھائی صدر گوتا بایا راجہ پکشے کے علاوہ تمام چھبیس وزرانے استفادی دیا ہے اس کے ساتھ ہی کئی شہروں میں لوگوں نے کرفیو کے خلاف اور ذکر سے کرتے ہوئے مظاہرے بھی کہے ہیں وہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس سے صدر اور وزیراعظم کو عوام کی مدد کرنے اور حکومت کے استحکام کے لئے فیصلے کرنے میں مدد ملے گی قابل ذکر ہے کہ سر لنکہ 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد سے اب تک کے بدترین معاشر بہران کا سامنا ہے یہ بہران ملک کے ذر و بادلے کے زخائر میں کمی کے باعث پیدا ہوئے ہیں جو ایندھن کی درامدات کے ادائیگی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس وقت ملک بھر میں بجلی کی طویل بندش اور اشیاء قردنوش اور عدویہ جیسی اشیاء ضروریہ کی قلت کا بھی انہیں سامنا ہے تو ناظرین آج کے قبروں میں اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات مزید ہم قبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ